موسیقی ویلکم بیک بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آج کی سب سے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے جنوبی وزیرستان میں سرچ آپریشن کے دوران دہشتگردوں کی سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ سے تین جوان شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق جنوبی وزیرستان میں سرچ آپریشن کے دوران دہشتگردوں نے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کر دی آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے سب سے سپاہی سلیم، صوبیدار ندیم اور لانس نائک مصور شہید ہو گئے جبکہ دہشتگردوں کی فائرنگ سے چار احلکال زخمی ہو گئے جنہیں فوری طبیعی امداد کے لیے آرمی میڈیکل سینٹر منتقل کر دیا گیا وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس کر لیا اجلاس میں ملکی سیاسی، معاشی اور سلامتی کی صورتحال پر غور ہو گا وفاقی کابینہ کے اجلاس کا چودہ نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس کل طلب کر لیا کابینہ اجلاس میں بارشوں کے بعد کراچی شہر کی صورتحال اور بارش سے ہونے والے نقصان کا جائزہ لیا جائے گا وزیراعظم اجلاس میں کراچی منالوں کی صفائی، پانی کی فراہمی، نکاسی آپ پیکج پیش کریں گے جبکہ کابینہ کو ساٹھ میٹرک ٹنگندوں کی درامت اور چھینی کی درامت پر بریفنگ بھی دی جائے گی کابینہ کو ملک میں ہاریہ سلاب اور دگیانی سے ہونے والے نقصان پر بھی بریفنگ دی جائے گی اسلاموال لاہور، کراچی، پشاور اور ملتان میں بلند امارتوں کی تعمیر کا معاملہ بھی ایجنڈے میں شامل ہے جبکہ ملک کے بڑے ائرپورٹس کو آؤٹسورس کرنے کے لئے میار اور وقت کا تائین کیا جائے گا یہاں آپ کو بتاتے چلے ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ کا ٹویٹ پاکستان، سویڈن اور ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید مضمت کرتا ہے ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا پاکستان، سویڈن اور ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید مضمت کرتا ہے اسلاموفوبیا کے اس طرح واقعات کسی بھی مذہب کی روح کے خلاف ہیں آزادی اظہار کا مذہب مطلب مذہبی منافرت نہیں ہونا شاہیے عالمی امن اور خوشحالی کے لئے مذہبی اعتقاد کا احترام یقینی بنانا مشتر کا ذمہ داری ہے پاکستان میں کرونا کے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دو سو تیرہ نئی کیسز اور چھ امبات رپورٹ ہوئیں ان سی او سی کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کے کیسز میں نمائیہ کمی دیکھنے میں آئی ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد دو لاکھ پچانوے ہزار آٹھ سو انچاس تک پہنچ گئی ایکٹیو کیسز کی تعداد صرف آٹھ ہزار آٹھ سو تیہتر ہے جبکہ ملک بھر میں صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد دو لاکھ اسی ہزار چھ سو بیاسی ہو گئی سن میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر مریضوں کی تعداد ایک لاکھ انتیس ہزار تین سو ارتالیس دوسرے نمبر پنجاب میں مریضوں کی تعداد شیانوے ہزار سات سو انہتر کیپی میں کرونا وائرس سے متاثر مریضوں کی تعداد چھتیس ہزار بلوچیسان میں تعداد بارہ ہزار آٹھ سو انہتر اسلام آباد میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد پندرہ ہزار چھے سو پچیس آزاد جمعہ کشمیر دو ہزار دو سو اٹھانوے گلگت بلتستان میں دو ہزار آٹھ سو چھانوے ہو گئی رہنما مسلم لگن مریم نواز کا کہنا ہے کہ عوام نواز شریف کے ساتھ پہلے سے بڑھ کر پیار کرنے لگے ہیں جبکہ عوام نواز شریف کو واپس دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ نظام سنبھالیں اور پاکستان کو ٹریک پر لائیں سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر رہنما مسلم لگن مریم نواز نے لاہور سے اسلام آباد جاتے ہوئے موٹر ویپر بھیرہ میں عوامی استقبال کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ بھیرہ میں قیام کے دوران کراچی سمیت مختلف علاقوں کے لوگوں سے ملاقات کی بھیرہ میں لنچ کے لیے رکنے پر لوگوں نے مجھے گھیر لیا اور نواز شریف کے بارے میں پوچھا مریم نواز نے کہا کہ عوام نواز شریف کے ساتھ پہلے سے بڑھ کر پیار کرنے لگی ہیں رہنما مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے کام کو کوئی نہیں مٹا سکتا آپ جو بھی کر لیں پروپیگنڈا کر لیں یا الزام تراشی کام تو بولے گا مرصب کارڈ کھیلیں یا غداری کارڈ استعمال کر لیں لیکن کام تو بولے گا تاہم اب عوام اس مصیبت سے نجات مانگ رہے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی العزیزیا سٹیل میلز ایون فیلڈ ریفرنس کی اپیل میں حاضری سے استثنہ دیا جائے اس بارے میں وزید جانتے ہیں اپنے نمائدیں عبد الرحمن سے عبد الرحمن کیا تفصیلات ہیں آگاہ کیجئے گا جبالکل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی جانب سے اپیل دائر کی گئی ہے جس میں استثنہ مانگا گیا ہے آج ان کے وزیراعظم نواز شریف کی جانب سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تین ریفرنس جن میں دوبارہ سمان کے لئے مقرر کیے گئے ہیں استثنہ آباد ہائی کورٹ میں جس میں ایون فیلڈ ریفرنس ہے لازم کیا ریفرنس ہے اور اس کے علاوہ فلانگشپ ریفرنس جو ناب کی جانب سے دائر کیا گیا ہے تینوں ریفرنس کو جو یقیع کر کے استثنہ آباد ہائی کورٹ میں یکم ستمبر کو سمان کے لئے مقرر کیا تھا اس اس کے لئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک خصوصی پہنچ تشکیل دیا ہے جو کہ جسٹس محسن افتر کیانی اور جسٹس آمی فاروق پر مستمل پہنچ اس کی سمان کرے گا جس میں آج نواز شریف کے وکیل کی جانب سے حاضری سے استثناء کی دفعات دائر کی گئی ہے اس میں استعداد کی گئی ہے عدالت سے کہ صرفی بنیادوں پر نواز شریف ملک سے باہر ہیں ان کی حاضری سے استثناء جو ہے ان کو دیا جائے اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چھے جولائی کو اعتصاب عدالت اسلامباد نے دوہزار اٹھارہ کو اعتصاب عدالت اسلامباد نے ایون فیلڈ ریپرنس میں نواز شریف کو دس سال قید ماریم نواز کو سات سال قید اور کیپٹن سبتر کو ایک سال قید پر جرمانہ کی سزائیں جنائی تھی جس کو بعد اتنی ہائی کورٹ نے انہیں ستمبر کو سزار ان کی معنطل کر دی تھی اس کے بعد مرین کورٹ نے تیرہ جنوری بہت شکریہ عبدالرحمن تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لئے پاکستان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں محرم کے جلوس پر پیلٹ گنوں سے فائرنگ اور آنسو گیس کی استعمال کی مضمت کرتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پیلٹ گنوں کے بے دریت استعمال سے مبینہ طور پر درجنوں کشمیری شدید زخمی ہوئے متعدد افراد کی آنکھوں پر زخم آئے جو نابینہ پن کا باعث بن سکتا ہے بھارتی قابس افواج دوہزار دس سے بیلٹ گنوں اور محلک کارتوسوں کا استعمال کر رہی ہے جس کی وجہ سے خواتین اور بچوں سمیت بڑی تعداد میں کشمیری شہید اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ خاص طور پر کشمیری نوجوانوں کو اس موت پر مبنی مہم کا شکار بنایا جا رہا ہے پیلٹ گنوں کا استعمال انسانی حقوق اور ہیمنیٹیرین لوز کے سریحن خلاف ورزی ہے بھارت کی حکومت طاقت کے استعمال کے اقوام متحدہ کے بنیادی اصولوں اور قانون نافذ کرنے والے حکام بارے یو این کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے ترجمان نے مزید کہا کہ بی جے پی کی حکومت قابس افواج کے غیر قانون اقدامات کی ذمہ دار ہے مقبوزہ وادی میں قابس بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے مزید تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا تین دن میں بھارتی فائرنگ سے شہید کشمیری نوجوانوں کی تعداد دس تک پہنچ گئی کشمیری میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے ریاستی دہشت کرتی کے دوران رات گئی نامنہا سرچ آپریشن میں مزید تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا جس کے بعد سفتین دن میں بھارتی فائرنگ سے شہید کشمیری نوجوانوں کی تعداد دست تک پہنچ گئی قابض بھارتی فوج نے سیری نگر کے علاقے پنسہ چوک میں سرچ آپریشن کیا اس دوران علاقے کے داخلی خارجی راستوں کو بند کر کے بھاری نفری تائنات کر دی گئی جبکہ علاقے میں کسی اتجاج کی پیش نظر موبائل سرویس بھی معتل کر دی گئی گزشتہ روز بھی زیرا پلواما کے علاقے زادورہ میں قابض بھارتی فوج نے سرچ آپریشن کی آر میں تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا جبکہ اس سے قبل زیرا شپیہ میں چار کشمیریوں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا تھا چیرمن پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر شہریار افریدی نے کہا ہے کہ یو این نو کے مطابق جانوروں پر بھی پیلج گھنوں کا استعمال جرم ہے بھارت نہتے کشمیریوں پر اسلحہ استعمال کر کے انسانی حقوق کی محافظ اداروں کا مزاق اڑا رہا ہے چیرمن پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر شہریار افریدی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ مودی کے تائینات کردہ دھرندوں نے محرم کے پر امن جلوس کو بھی نہیں بکشا مودی سرکار کو یہ جان لینا چاہیے کہ کشمیریوں کا نظریہ آزادی ان کی طاقت سے کہیں زیادہ مضبوط ہے انہوں نے بتایا کہ مقبوسہ کشمیر میں بھارتی فورسز محرم کے جلوس پر تشدد کر رہی ہیں دنیا میں انسانی حقوق کے رکھوالوں کو اس ظلم کا جواب دینا ہوگا مودی سرکار کو معلوم ہونا چاہیے کہ کشمیر کی آزادی کی جدوجہد امام حسین علیہ السلام کے وزن پر ہے حسین کا نام لینے والوں کو طاقت کے زور پر کبھی شکست نہیں دی جا سکتی محرم کے جلوس پر بھارتی پیلٹ گنز کا نشانہ بننے والے کشمیری بھائی بسارت سے محروم کر دئیے گئے انہوں نے کہا کہ ان مظالم سے بھارتی فورسز کشمیریوں کے دل سے اسلام کی محبت نہیں نکال سکتی پاک اکوان ایکشن پلین برائے امن اور یکجہتی کا دوسرا اجلاس 31 اگز کو کابل میں ہوگا اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا پہلے ریویو اجلاس 10 جون 2019 کو اسلام آباد میں ہوا تھا پاک اکوان ایکشن پلین برائے امن اور یکجہتی اے پی اے پی پی ایس کا دوسرا اجلاس 31 اگز کو کابل میں ہو رہا ہے پاکستانی وفت کی قیادت سیکرٹری خارجہ سوحیل محمود کریں گے وفت میں دفتری خارجہ کے سینر حکام شامل ہوں گے افغان وفت کی قیادت میر وائز نیپ کریں گے پاک اکوان ایکشن پلین برائے امن اور یکجہتی 2018 میں قائم کیا گیا تھا تاکہ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے کے لئے جوامے فریم ورک بنایا جا سکے فریم ورک پانچ ورکنگ گروپ پر مشتمل ہے جن میں سیاسی صفاتی، اسکری روابط، انٹریلیجنس کا تعاون، معیشت اور مہاجرین کے معاملات شامل ہیں پہلا ریویو اجلاس 10 جون 2019 کو اسلام آباد میں ہوا تھا دوسرے اجازت میں پانچ ورکنگ گروپ پچھلے مذاکرات اور فیصلوں پر عمل درامت کا جائزہ لیں گے اے پی اے پی پی ایس مشترکہ چیلنجز اور گہرے باہمے بھروسے اور ہم آنکھی کے لئے پیلٹ فارم مہیا کرتا ہے امہ استقام حوشحالی اور ترقی کے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لئے اے پی اے پی پی ایس میکنزم سے پر اثر فائدہ اٹھانا قلیدی حیثیت رکھتا ہے سندھ میں منسون بارشوں کا چھٹا سپیل مکمل ہونے کے بعد محکمہ موسمیات کی جانب سے کی گئی پشکوئی کے مطابق سندھ میں ساتمہ سپیل شروع ہو گیا محکمہ موسمیات نے وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ نشیبی علاقوں میں اربن فرڈنگ کا خطشہ ہے شہر قائد میں اب تک اگست کی بارش کا 89 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا محکمہ موسمیات نے ساتمہ سپیل مختلف مقامات پر کہیں حلکی تو کہیں تیز اور موصلہ دھار بارش کا امکان ظاہر کیا ہے محکمہ موسمیات نے مطالقہ اداروں کو ایڈوائزری بھی جاری کر دی منسون ہوائیں مشتر کی سندھ میں داخل ہو چکی ہیں منسون کا ساتمہ سپیل پیر کی شب تک جاری رہے گا جس کے نتیجے میں گراجی میں گرد چمک کے ساتھ آج بارش کا امکان ہے دوسری جانب گراجی میں پانچ روز پہلے ہونے والی بارش کے بعد کئی علاقوں میں بجلی تاحال بحال نہ ہو سکی کلیفٹن بلوک آٹھ میں بجلی کی مسلسل بندش پر علاقہ مکین سڑکوں پر آ گئے اتجاج میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے ظاہرین نے سڑک بلوک کر دی ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ظاہرین کا کہنا تھا کہ پانچ روز سے شدید مشکلات کا شکار ہیں بجلی فوراں بحال کی جائے بولیٹن میں مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی موسیقی